بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ مسجد اقصہ کے اندر کہرام مچا ہوا ہے فلسطینی اور اسرائیلی سے ہونی فوجی آمنے سامنے ہیں اسرائیل کی پولیس اور اسرائیل کے دہشتگردوں نے مسجد اقصہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مسجد کے اندر مسلمانوں کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی گئی اس کے علاوہ کچھ حزباللہ کے جوان کچھ حماس کے جوان جو ہیں وہ مسجد اقصہ کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے یوروشلم شہر کے اندر آن پہنچے جس کو لے کر اسرائیل امریکہ کافی پریشان ہے ترکی بھی لگتار اپنے بیان دے رہا ہے اور ترکی کی فوج بھی اس طرح سے حزباللہ کو اور حماس کو مدد فراہم کر سکتی ہے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یونائٹی نیشن نے یوروشلم اور مسجد اقصہ کو فلسطینیوں کا حق قرار دے لیا ہے جس سے اسرائیل کافی بکھلایا ہوا ہے اسرائیل کے دہشتگرد جو ہیں وہ لگتار مسجد اقصہ کے اندر ہتھیاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی مسلمان نظر آتا ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمام ترچیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کو پوری دنیا کے سامنے ناظرین رکھیں گے چھوٹی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کلاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں ناظرین بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ شروع ہوا جمعہ الویدہ کے فوری بعد جمعہ الویدہ مسلمانوں نے ختم کیا یعنی کہ پڑھنا ختم کیا تو اس کے بعد سہہونیوں نے دہشتگرد مسجد اقصہ کے اندر پلین کے تحت بیجے ان سہہونیوں کے دہشتگردوں کے پاس ہتھیار موجود تھے جیسی ہی مسلمانوں نے اثر کی نماز پڑی مغرب سے پہلے روز آفتار کیا تو سہہونیوں کے دہشتگردوں نے مسلمانوں پر روز آفتار کرتے ہوئے ارٹیک کیا اور دوستوں کے قریب فلسطینی زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہسپتار لے جایا گیا ناظرین یہ معاملات ہما نہیں اور آج بھی برابر سہہونیوں نے ان کی فوج نے ان کی پولیس نے ان کے دہشتگردوں نے مسجد اقصہ کے اندر تباہی مچائی ہوئی ہے لگتار مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دوسری جانب فلسطین کے مسلمانوں نے اسرائیل کی ایک مقدس جگہ جس کا نام ٹیمپل ماؤنٹ ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے ہماس کے جمجونے حزباللہ کے جمجونے اس ٹیمپل کے اوپر جنڈا لہرا دیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماس اور حزباللہ اسرائیل کو دہلانے کے لیے فی الحال کوششیں کر رہے ہیں بہت ساری اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہماس نے اپنے بنون یونٹ جو کہ گباروں سے بمبر ساتے ہیں اسرائیل کے اوپر ان کو متحرک کر دیا ہے حزباللہ اسرائیل کو دہلانے کے لیے ہائفہ شہر کے اندر تل عبیب کے اندر اپنے جمجون کو بیٹھ چکا ہے فی الوقت کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد افسائی یروشلم جنگی میدان بنا ہوا ہے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ گزا کی پٹی پر فلسطینی ہماس اور اس کے علاوہ اسرائیلی فوجیوں کے درمیان جھڑ پینجواری ہیں تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ دس سے پندرہ فلسطینی جاب حق ہوئے ہیں جبکہ سہونی بھی واصلے جہنم ہوئے ہیں آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ جو بھی فلسطینی بسوں میں یروشلم شہر کی طرف آ رہی ہیں ان کو رستے میں اتار کر صحیح انہی فوج شہید کر رہی ہے اور اب یہ معاملات فلسطین اور اسرائیل کے درمیان نہیں رہے بلکہ ترکی نے بھی اس جنگ کے اندر کودنا شروع کر دیا ہے ناظرین ترکی کے دیفنس اوفیشل کے مطابق وہ حزباللہ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور حزباللہ کی سپورٹ کرنا اسرائیل کی تباہی کے برابر ہوگا آخری بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے یروشلم شہر کو مسجد اقصہ کو فلسطینیوں کا حق قرار دے دیا ہے ناظرین یہ بہت ہی بڑی خبر تھی جو ہم نے آپ تک مہچائی اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ